آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ عورتوں پر ایک طریقے سے ظلم ہے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری بیوی لائیں گھر میں تو اس کے حقوق میں کچھ نائنصافی نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے پچھلے اپسوڈ میں بھی بتایا کہ کسی بھی ایشو میں جب ہمیں یہ بات کنفرمڈ پتا چل جائے کہ یہ بات اوپر والے کی طرف سے ہے تو وہ بات چاہے ہمارا علم چاہے ہماری انیلیسز یا انڈرسٹینڈنگ یا وزڈم میں وہ بات آئے یا نہ آئے وہ بات اگر کنفرم ہو جائے کہ اوپر والے کی طرف سے ہے تو وہ صحیح ہی ہے لیکن آئیے ہم ورلی پرسپیکٹو سے اسے انیلائز کریں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز جسے لوگ الٹا پرابلم سمجھتے ہیں یہ کئی سارے ورلڈ کے پرابلمز کا سلیوشن ہے جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا پرابلم جو اب ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے the problem of widows and divorcees متلقائیں اور widواؤں کا جو پرابلم ہے کیا آپ کو پتا ہے 2011 کی سنسز کے مطابق انڈیا میں ٹوٹلی کتنی widows and divorcees ہیں ایک فگر اگر آپ imagine کریں according to the 2011 سنسز انڈیا میں چار کروڑ 81 لیک almost 4 کروڑ 81 لیک widows and divorcees ہیں اس میں اگر آپ اب آف 60 کی عورتوں کو چھوڑ دیں جو تقریبا 41 لیک ہے تو بھی 4 کروڑ 40 لیک اگر اور فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم 3 سے 4 کروڑ widows and divorcees ہیں اب ہمارے ہاں ہم تو جانتے ہیں جب ہم اسی society میں رہتے ہیں اور society میں رہنے والا انسان تو خود دیکھتا ہے absorb کرتا ہے کہ کئی ساری کواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اب جس society کے اندر کواری لڑکیوں کے فادرز اپنی بچی کے رشتوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں اس society میں اگر کسی کے husband کی death ہو جائے بچہ ہے یا مان لیجیے کسی کو اس کے husband divorce دے دے تو ایسی لڑکیوں کے تعلق سے society میں تو یہی understanding ہے کہ اب تو اس کی زندگی اجڑ گئی اس کے husband نے اس کو divorce دے دیا یا اس کے husband کا انتقال ہو گیا اب اسے اکیلے ہی اپنی زندگی گزار نہیں ہوگی یہی understanding عام طور پر ہے with exceptions تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ system of polygamy start ہو جائے with some exceptions موسیقی